قادری صاحب دوستوں کو یہ بتائیں ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا آج کل جو ہمارے ہاں پلیٹس ڈلی ہوتی ہیں آپ کی جو بلٹ پروف جیکٹ ہے اس کے اندر وہ اس وقت انٹرنیشنل جو پلیٹس ہیں جو استعاد رکھتی ہیں گولی کو رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں کیا وہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں ہمارے ہاں ابھی جو سٹیل پلیٹس کے بعد جو پلیٹس سال رہی ہیں وہ لیول تھری اے اور لیول تھری کی پلیٹس سال رہی ہیں جن میں سے لیول تھری اے جو ہے وہ صرف پسٹل کیلیبر کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ جو لیول تھری ہے وہ پسٹل کیلیبر کے ساتھ صرف ایک کیلیبر رائیفل کا وہ روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہوں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کے اندر وہ این آئی جے کا جو سٹینڈر ہے سیفٹی سٹینڈر لیولز کے مطابق وہ چاہتی بلکل بلکل ناظرین کو دکھا دیں تاکہ ان کو پتہ چال جائے کہ اس کے لیول کیا ہے اس وقت دنیا میں لیول فور چل رہا ہے اور ہم ابھی تک لیول تھری اے اور تھری پہ چل رہے ہیں جو کہ اپنی میاد پوری کر چکے ہوئے ہیں آپ ان کو اگر پلیٹس کو نکلوا کے ایک انسپیکشن کر لیں تو اس کو پر اس کا منفیکشننگ یئر بھی لکھا ہوا ہے اس کی شیلف لائف بھی لکھی ہوئی ہے اس کی وارنٹی ایکسپائر ہونے کا ٹائم بھی لکھا ہوا ہے وہ اپنی میاد بہت عقصے سے پوری کر چکے ہوئے ہیں اور ویسے بھی اس وقت دنیا لیول فور پہ جا رہی ہے ابھی اس سے آگے بھی چل گئے ہیں فور اے بھی انٹریوز ہو چکا ہوئے ہیں سوفٹ بارڈی آرمز بھی آ چکے ہوئے ہیں کیابلار بھی آ چکے ہو جو جے پی سی ہے اس کو پہننے کے ساتھ جو آپ کا اپریٹیو ہے چاہے وہ آفیسر ہے چاہے وہ جوان ہے وہ انکمینینس فیل نہیں کرے گا وہ جلدی تھکے گا نہیں اس کو جو اس کی باڈی موومنٹ ہے جو اس کے نیچرل باڈی میکینکس ہیں وہ فلیکسیبل رہیں گے اس کے ساتھ وہ کمپرومائز نہیں کرے گا اور وہ اس کو جیسے بھی گن فائٹ کرنی ہے وہ گن فائٹ ایزیلی کرے گا اس کو پروٹیکشن بھی مل رہی ہوگی ایڈیشنلی اس کے ساتھ آگے چیسٹ رگ اور ایڈمنیسٹریٹیو پاؤچز لگے ہوئے ہو وہ ایڈمنیسٹریٹیو بیکس کے اندر مختلف ریکوارمنٹ کی چیزیں شامل ہوتی ہیں ایکسٹرا میکزینز جو ہے وہ چیسٹ رگ میں لگی ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ آگے ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز آئی فیک یعنی پیرامیڈک آئی فیک سٹانس فور آئی ایف اے کے انڈویجولز فرسٹ ایڈ کٹ جس کے اندر ابتدائی طبیعی امداد کا ضروری سامان جو ہے وہ اس کے اندر موج موجود ہوتا اور یہ ایک ہر آپریٹیو کیے جو اس نے پلیٹ کیریئر پیناوا اس کا وہ لازمی حصہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے اکثر سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی ایسی ویڈیوز دلخراج ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جہاں پر اگر کوئی ہمارا جوان یا آفیسر زخمی ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ساتھی ہیں وہ بے بسی کی عالم میں زیادہ سے زیادہ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور قادری صاحب زیادہ جو ہے ایکسیسیف بلیڈنگ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے کچھے کے علاقے میں خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ایکسیسیف بلیڈنگ ہو گئی اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے ایسی سیچویشن میں اس کو فوری طور پر کیا طبیعی امداد دینی ہے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے اچھا قادری صاحب آپ نے اتنا عرصہ پولیس میں صاحب کیا آپ نے ابھی آپ ٹریننگ کرا رہے ہیں آپ نے جو ہے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے کچھ جوانوں کی ٹریننگ کرائی ابھی بھی آپ آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں کیا آپ کیا مشورہ دیں گے ہمارے جو افسران ہیں ان کو جو کہ بالکل جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ جوانوں کی وہاں کی جو حالت ہے وہ کیا ہے وہ کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ کیونکہ یہ نوری مخلوق ہے میں اکثر کہتا ہوں انہوں نے کبھی ان کے ساتھ ایک دن نہیں گزارا جوانوں کے ساتھ نہ کچھے میں کہیں تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے جس سے ہم اپنے جوانوں کی زندگیاں بچا سکیں گے میں اس ویڈیو کی وساطت سے جو ہے وہ ذرخواست کروں گا جو ہمارے ٹریننگ سینٹرز کے اندر ٹریننگ مینیول بناتے ہیں کہ خدارہ اس ٹریننگ مینیول کے اندر ٹی سی سی کی جو ٹریننگ ہے جو کورس ہے اس کو ٹریننگ کا حصہ بنایا جائے اور مست قرار دیا جائے ٹی سی 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 سینٹرز فور ٹراما اینڈ کامبیٹ کیجولیٹی کیر کورس تو خدارہ وہ بھی اس میں شامل کیا جائے اینی آو اس پلیٹ کیریر کے ساتھ وہ آئی فیک بھی ساتھ لگی رہی ہوتی ہے اور وہ ایزی لی ویپن منیورنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کو اٹھنا بیٹھنا جمپ کرنا بھاگنا لیٹھنا وہ آپ کو کسی صورت بھی تنگ نہیں کرے گی بلکہ وہ ایزی رہے گی ابھی جو پلیٹس آ رہی ہیں وہ بہت لائٹ ویٹ ہوتی ہیں اور پولی اٹھلین کی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ایزی لی اور لائٹ ویٹ ہوتی ہیں اور آپ کو فل پروٹیکشن دیتی ہیں اس لیول کے آگے جو لیول چارٹ ہے نائی جے کا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کس لیول کی جو پلیٹ ہے وہ کتنے فاصلے سے کتنے راؤن برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یاد رکھیے گا اس کا پہننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آٹھ دس راؤن لگیں گے ایک ہی جگہ پہ اور آپ بیٹھے رہے ہیں وہاں پر اپنے فائر کرواتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خانستہ ایک دو راؤن لگ گئے ہیں تو فوری طور پر اپنی جگہ تبدیل کر لیں تاکہ آپ کو وہاں پر دشمن کا فائر نہ لگے اپنا سیگنیچر نہ دیں اپنا سیگنیچر مت چھوڑیں جہاں پر آپ کو فائر لگے کیونکہ ان کی جو کپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ پندرہ گرس سے یا دس گرس سے پانچ راؤن کی چھ راؤن کی تین راؤن کی چار راؤن کی کپیسٹی وہ ہر لیول کے آگے اس کی اور کیلبر کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ اتنے فاسٹر پر کنسسٹنٹی ایک ہی جگہ پر اتنے راؤن لگیں تو اس کے بعد وہ اس کی کپیسٹی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے راؤن پینٹریٹ کر جاتا ہے یا ایٹ لیسٹ وہ اتنی زیادہ ڈی فارمیشن کر دیتا ہے کہ اندر سے آپ کو ایکسٹرنل ٹیشوز جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں بعض اوقات یہ ہے کہ وہ ریبز جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں لیکن جان پھر بھی بچ جاتی ہے وہ پینٹریٹ اگر اس سے پہلے اس کے پیسٹی سے پہلے پہلے آپ جگہ چھوڑ دیں تو آپ کو پینٹریٹرین نہیں ہونگی آپ کی جان بچا لے گا تو اس میں ضرورت ہم یہ ہے کہ ہمیں جو رن ڈی والے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پراپر ریسرچ کیا کریں جب بھی کچھ چیز پرچیز کرنے لگیں تو ریسرچ کیا کریں نہ کریں تو پوری دنیا میں آؤٹسورسنگ ہوتی ہے آپ لوگ بیسے بھی تو ہم لوگ موٹیویشن کے لیے سپیکرس کو بلواتے ہیں ان کو پی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں آپ کسی کنسلٹنٹ کو بلوالیں کسی سپیشلسٹ کو بلوالیں جس کے پاس اس کے نو ہاؤ ہو اس میٹنگ کے اندر ریسرچنڈیویشنڈیویرپنٹ میں کہ آپ پرچیزنگ کرنے لگیں جو اس میں آپ کے ہمارے جوان کے اور آفسر کی فیسیلٹی کے لیے اور ان کی پرٹیکشن کے لیے کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرز کیا چل رہے ہیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ آر این ڈی والوں کو پتا ہونا چاہیے تاکہ جس وقت وہ اپروول کے لیے بنا کے بھیجے نیمان نوٹ تو اپروول والے کے اوپر بھی یہ کل کو نہ آئے دیکھیں دنیا ہے یہاں پر اگر آپ کسی کو دنیاوی مقصد کے لیے دنیاوی لالچ کے لیے چند روپوں کی لالچ کے لیے اگر آپ غلط چیز کا ٹینڈر اپروف کروا لیتے ہیں آپ غلط چیزوں کی اپروول لے لیتے ہیں چار پیسے کما کے یہ چار دن کی دنیا چار دن کی زندگی آپ جی لیں گے تو آخر میں آپ کو جواب دینا پڑے گا اور پتہ نہیں کتنی جانوں کا قتل آپ کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہوگا خدارہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ مت کھیلیں ان کو وہ چیزیں لا کے دیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہوں ان کو پروٹیکشن بھی دیں اور ان کو فسیلیٹیٹ بھی کریں اپنے جوان اور آفیسر کی فلیکسیبیلیٹی اس کی فسیلیٹیشن کا اس کی سہولت کا بھی شان رکھیں قادری صاحب میں نے آپ سے شروع میں بھی ایک قویسن کیا تھا اور دوبارہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی مبیان طور پر ایک خبر ہے کہ ہمارے جو افثان ہیں یہ جو اسلا یا باقی چیزیں خرید کرتے ہیں وہ ایکسپائر ہوتی ہیں یعنی دنیا ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور ہم وہ لے رہے ہوتے ہیں اور چند چکوں کی خاطر ہم بھگ جاتے ہیں تو کیا یہ بات صحیح ہے دوسرا آپ نے خان صاحب سوال پوچھا کہ ویپنز کے مطلق تو انفرشنلی ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ویپن پرچیز کیے جاتے ہیں تو جو دنیا میں سرپلس ہو چکا ہوتا ہے ہم وہ کوڑ کبارڈ جو ہے وہ اٹھا کے تو جدید اتحار بنا کے ہم لوگ دکھا دیتے ہیں جی ہم نے جدید اتحار خرید دیا اب بیٹا نائنٹی ٹو ایف ایس ایشو کیا گیا پرچیز کیا گیا دیفنیٹلی میکمے کے بجر سے وہ پرچیز کیا گیا جو فنس بیکمے کو ملتے ہیں اور وہ ان فنس کا جو ہے نا وہ زیا ہے وہ ان فنس کا زیا کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جو بیٹا نائنٹی ٹو ایف ایس ہے وہ سنپلس ہو چکے ہیں وہ اپنی میاد پوری کر چکے ہوئے ہیں ان کے ابھی پارٹس چینج ہونے والے ہیں اب یہ عالم ہو چکا ہوا ہے کہ وہ سلائیڈ ریک کریں فنگر آپ کی ٹرگر فنگر جو ہے وہ ابھی ٹرگر سے باہر ہوتی ہے سلائیڈ پہ ہوتی ہے آپ صرف سلائیڈ ریک کرتے ہیں اور وہ آٹومیٹرلی فائر کر جاتا ہے اس کے بیچے ریزن کیا ہے اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ جو صفائی کرنے والے بیٹھے ہیں ان کا وہ ایک جو کالیبر ہے مائنسیٹ ہے وہ یہ ہے کہ صرف تیل کی بھیگیوی ٹاکی بیرل کے اندر زور سے مارنی ہے اور باہر تیل سے نوچڑیوی ٹاکی اس کو لگا کے اس کو چمکا دینا ہے تاکہ وہ چمکتا دور سے نظر آئے جبکہ یہ خطرنات بات ہے غلط بات ہے قادری صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا حکیمتی وقت دیا تو ناظرین آپ نے کاشپ قادری صاحب ریٹائر ڈی ایس پی کی باتیں سنی جو کہ ویپن کو سمجھتے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے یہ سینئرز جو ہیں اپنے اس ٹائپ کے جو افسران ہیں ہمارے جو ایسٹس رہے ہیں ہمارے جو سرمایاں ہیں ہمارے ڈیپارٹمنٹ کا اور ہمارے ملک کا ان کی خدمات لیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں کچھے میں جوان شہید ہوئے کچھ نہیں پینا ہوا تھا کسی کے پاس بلٹ پروف جیکٹ نہیں تھی ویپن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک میگزین دیتے ہیں اسلحہ صفائی بلکل نہیں ہوتی ہے اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ لوگ نکلتے ہیں باہر جوان جا رہے ہوتے ہیں تو کبھی انہوں نے جو بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہننی جس حالت میں بھی ہے اور گن جب لیں گے تو کوشش کریں گے کہ ہلکی گن لیں اور میگزینز نہ لیں اور اس میں وہی اٹھائیس چھبیس پچیس راؤنڈ ہوتے ہیں اس کے بعد جب یہ راؤنڈ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ کڑے ہوتے ہیں پھر یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنی جان بچانے کے لئے اور دشمن ان کے اوپر آکے پھر ان کو فائر کرتے ہیں اللہ نہ کرے کہ یہ ایسے حالات ہو میں نے تو یہ بہت دفعہ ایسے حالات دیکھے ہیں اپنی لائف میں جب کچھے میں مقابلہ کرتے ہوئے اب مجھے وہ بات یاد آتی تھی نور محمد خان لنڈ کی جو کہ امینے رہے ہیں اور وہ کہتے تھے کہ بیٹا ایک گولی ہم اپنے لئے بچا کے رکھتے ہیں کہ دشمن ہمیں دردناک موت نہ دے اور اللہ نہ کرے کسی کو اس ٹائب کی دردناک موت ملے جیسے ہمارے جوانوں کو ابھی کچھے میں ملی ہے بار بار اس ٹائب کے پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے جو افسان بالا ہیں یا جو ریسرچ کے جو لوگ ہیں یا ہمارے جو یہ خریداریاں کرتے ہیں لاجسٹک والے وہ اپنی قبر کو بچائیں مت کریں ایسا ان کے بھی بچے ہیں کم از کم آپ اسلا اور جو ایکیپمنٹ ہیں وہ تو صحیح لے کہہ دیں باقی زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہیں بہت بہت شکریہ